اور قرآن حکیم کی آیات سنئے اللہ نے اپنے نبی کے لئے ہمارے لئے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے اور اللہ نے خبید چیزوں کو ہمارے لئے حرام کیا ہے پاک چیز نہیں ہے یہ پلیت ہے یہ خبید ہے قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں بھی سگرٹ گلیڑی پان گھڑکا اس شکل میں تماق و نوشی کی جائے یہ تمام صورت حرام قرار پاتی ہے اس کے حرام ہونے کی اور وجہ اپنے دل میں رکھئے کہ تماق و نوشی نہ کرنے والوں کو سگرٹ نہ پینے والوں کو پیڑا نہ اسے عمال کرنے والوں کو اسی بدبو اور اس کا رمع عذیت دیتا ہے اللہ نہ کرے کسی کے کمدے میں اس کا ساتھی پیڑا کھاتا اللہ نہ کرے کسی کا دوست اس کے کمر میں سگرٹ پیتا ارے چوبیس گھنٹے کا ساتھی ہے اللہ اس کے ساتھ سے محفوظ رکھے اگر صرف نماز کی حالت میں کوئی سگرٹ پینے والا آ کے پاس کھڑا ہو جائے ایمان سے بتائیے دل نماز میں باقی رہت ہے صرف اس کی مو کی بو حالانکہ سگرٹ پیئے میں کافی دیر گدر گئی بشارہ وضو کر کے آیا ہے لیکن سگرٹ بھی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ ساتھ والا نمازی اگر نماز میں نہ ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا کبھی کرداش نہیں کرتا اس کے دھوئے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے رب کے فریشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اب مسلمانوں کو تکلیف دینے والا سگرٹ کے دھوئے سے ہکے کے دھوئے سے بیڑے کی بردبو سے اس کی کیفیت قرآن حکیم کی آیات میں سنیے والذی یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصر فقد اتملوا بہتانوں وعثم مبینہ وہ لوگ جو مومن مرتوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے جو انہوں نے ان سے سرزد ہوا بغیر کسی جرم کی وجہ سے انہیں سزا دیتے ہیں تو وہ بہتی بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا ہے سگرٹ پینے والا اپنے ساتھ رہنے والے کمرے میں مجبور انسان جو سگرٹ نہیں پیتا نماز میں ساتھ کرے ہونے والے مجبور انسان جو سگرٹ نہیں پیتا گائری میں ساتھ سبر کرنے والے مجبور انسان جو سگرٹ نہیں پیتا اس بری بیماری میں مبتلا نہیں ہے اس کو تکلیف دے رہا ہے اس کو ادا پہنچا رہا ہے اور اللہ کا قرآن اس تکلیف دینے پر اس تکلیف دینے والے کو گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لادنے کا پیغام دے رہا ہے آپ کو اس بیماری میں مبتلا ہے آپ کو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے لیکن اللہ کے لئے سوچئے وہ مومن بھائی وہ مسلمان ساتھی جو آپ کے کمرے میں رہتا ہے آپ کے بروس میں رہتا ہے آپ کے گھر میں رہتا ہے ارے ماملہ اس سے آگے چلے آپ کی مسلمان بیوی آپ کے مسلمان بچے جو مجبور ہیں آپ کے ساتھ رہنے پر ان کا کیا قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمان سوٹیے لسن پیاس یہ دونوں جنہیں حلال ہیں یا حرام حلال ہیں اس کے حلال انہوں نے کوئی شک نہیں سنگر تو حرام ہے سنگر تو حلاکت کے خبب ہے پیاس تو فائدہ مند ہے لسن تو فائدہ مند ہے اور جدید تحقیق نے ثابت کیا لسن دل کے لیے بہترین ہے لسن بڑھ پیشر کے لیے تو ہوتا اچھا ہے پیاس نمکیات کو پورا کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے سوچئے یہ دونوں حلال پونے ہیں پیاس بھی اور لسن بھی لیکن بدبو سے نفر دلاتے بھی امام انبیاء کا کیا فرماتے ہیں جو ہم میں سے جو کچھا لسن اور پیاس کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے حلال ہے حرام نہیں ہے بیڑا کھانے والوں سگرٹ پینے والوں اپنے معصوم بچوں کے ہار سے بازار سے سگرٹ کی ٹپی منگوانے والوں تم اپنے معصوم بچے کو اس گناہ کے راستے کا دروازہ خود دکھا رہے ہو جو آج باب کے لیے سگرٹ لے کے آیا ہے کیا خیال ہے وہ کل اپنے لیے نہیں لائے گا آپ نے گناہ کے یہ دروازہ اپنے معصوم کو خود دکھایا ہے اور کوئی باب نہیں چاہتا اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ سگرٹ بھیے کچھ چاہتا بڑے سے بڑا نشہی بھی ہو سگرٹ کا اس کا دس سال کا بچہ کر سگرٹ پیے اس کو پینے دے گا لیکن باب دودھ پیے اور بیٹا دودھ مانگ لے تو باب اپنے موں سے ہر آ کر بیٹے کے موں میں نہیں دیتا باب عام کھا رہا اور بیٹا کہے بابا میں نے عام کھانا ہے بابا اپنے حصے کا بیٹے کو نہیں دیتا روٹی تھوڑی ہو بیٹا کہے بابا مجھے بھوگ لگی ہے ماں اور باب اپنے حصے کی بچوں کے لیے نہیں چھوڑ دیتے جب اپنے بیٹے کے لیے پھل چھوڑ رہے ہو روٹی چھوڑ رہے ہو دودھ چھوڑ رہے ہو لیکن برداشت نہیں کرتے کہ آپ کے درسال کا بیٹا سگرٹ پیے کہ آپ کی عقل آواز دے رہی ہے جو چیز آپ کھا رہے ہو وہ حراب ہے اگر حلال ہوتی تو اپنے بچے کو بھی تو پینے دیتے امام العمیہ نے فرمایا جو لسن اور پیاز کچھا استعمال کر لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کچھا لسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آ جاتا اس کے موں میں بو باقی رہتی ہم اس کو پکڑ کر مسجد رسول سے نکال کر بقی قبرستان کے پاس چھوڑ کر آتے کہ تیری سزا یہ ہے کہ اب تو مسلمانوں کی جماعت کے سواب و راجر سے محروب رہے گا وہاں صحابہ کرام لسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے والے کو مسجد سے نکال رہے ہیں پر ہماری مسجدوں کا منظر کیا ہے ہماری مساجد کی حالت کیا ہے مسجد کے دروازے پر بے شرم مسلمان سگرٹ لگائی بھی وہ جلدی سے جلدی کش پہ کش دیکھیں والا پریشان بھی تینکی ہویا کہہ رجی وہ اس کے لیے ہے آسان ہو گئی ہے میں نے سگرٹ لگا لی ہے سوٹرنو جی نہیں کرتا میں کہنا چھتی پی کے مسجدیں ٹوٹ جو گا ادھر لسن اور پیاز حلال مسلمان اس کو نکال کر صحابہ قبرستان کے پاس چھوڑ کر آ رہے ہیں اور یہاں مسلمان مسجد میں جانے سے پہلے بیرد کے موں میں ہیں مسجد میں جانے سے پہلے وہ سگرٹ کو جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہا رہا ہے ارے اللہ کے بندے اس سگرٹ کی بدبور اس کا دعا اس کی حلاقت جو تیرے موں میں باقی رہے گی تو تو کرے گا اللہ اکبر سبحانہ کے اللہمہ تو تو پڑے گا فاتحہ لیکن تیرے ساتھ دائیں بھائیں گھڑے بے مسلمان وہ کتنی مسجدوں میں پھس جائے گے ان کا نماز سے کتنا دن چل جائے گا اور اللہ کا قرآن آیات میں نے آپ کو سنائی وہ لوگ گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف دیں اور جو فرشتوں کو تکلیف دیں انہوں نے کیا حال ہوگا اس سگرٹ کی بدبور سے کیا اللہ کے فرشتے تکلیف میں نہیں آتے اللہ کی نبی نے فرمایا جس جیسے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اس جیسے اللہ کے فرشتوں کو بھی اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے تماؤں کی خرید و فلوک پر مہانہ روزانہ سالانہ کروڑا روپائے خرچ ہوتے ہیں کروڑا روپائے آدمی نظر ہو جاتے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کہیں سیلال سے مر رہے ہیں کہیں زلزلے سے مر رہے ہیں کہیں خوراک کی قلت سے مر رہے ہیں کہیں سردی کی شدت سے مر رہے ہیں اور یہ سگرٹ پینے والے یہ نشک کرنے والے یہ حکے کے ذریعے یہ تماؤں کو استعمال کرنے والے یہ لاکھوں روپائے روزانہ کے آگ کے حوالے کر رہے ہیں اللہ کے لئے سوچئے کہ یہ فضول خرچی نہیں ہے آپ کے اس مرال کا اللہ نے آپ سے حساب نہیں لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اللہ کے سوال نے کھڑا ہوگا اللہ اس سے سوال کرے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا قدم ہلا نہیں سکے گا اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا پیسہ کہاں سے کمایا کہاں پہ کہاں لگایا پیسہ کہاں سے کمایا خرچ کہاں کر کے آیا کہ ہم جواب دے سکیں گے اللہ ہزار ریال تنخواہ ہی سو ریال سگرٹ پی جایا کرتا تھا اس مال کا آپ سے سوال سوال